اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جیوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماریک علی رسا ناظرین کلولاد کو ایک کہلے کے ٹیسٹر کھیلا گیا ہے اور وہ کھیلا گیا حکومت کے جانب سے جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کو چیئرمین ہے وہ پولیس کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ ان کو گرفتار کہہ جا سکتا ہے کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور وہ جو ہے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کا سٹنٹ کلا گیا تھا اور ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان جو ہے وہ باہر نکلے تھے رات کو بھی اسی طرح کا ایک سٹنٹ کلا گیا اور اس طرح میں لوگوں کا ایک کہلے کے بہت بڑی تعداد جس میں لاہور کراچی اسلام آباد پشاور ایون کے پاکستان کے ہر حصے میں فیصلہ آباد سیارگورٹ ٹیکسلا ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو روکنے کے لیے اور اس حوالے سے وہ باہر نکل آئے اسلام آباد میں بھی خاصی حل چل رہی ہے کیونکہ اسلام آباد میں جتنے بھی طریقہ انصاف کے کارکنان تھے پنڈی اسلام آباد کے وہ تمام بنی گالا کی طرف روانہ ہو گئے اور سوشل میڈیا پہ ٹاورٹرین چلتا رہا کہ نکلو بنی گالا کی طرف پہلے بھی کیونکہ اس وقت کچھ ہوائی خبریں بھی اڑائیں گئی ایک چینل کی جانب سے یعنی کہ جیئر نیوز کی جانب سے کہ عمران خان جو ہے ان کی گرفتاری کے واران چاری کر دیئے گئے ہیں اور وہ نامعلوم مقام پہ چلے گئے ہیں پہلے بھی جب ایک دفعہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب گرفتاری کے حوالے سے تو بہت سرے لوگوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ نامعلوم مقام پہ چلے گئے ہیں جب میں نے یہ چیز زنی نہیں تو میں نے اسی ٹائم کنفرم کیا تھا میں نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب بنی گالا میں ہی موجود ہیں اور رات کو انہوں نے جو انٹرویو دیا ہماری محمد صاحبہ کو اس میں بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں بنی گالا میں ہی تھا اور وہاں پہ ہی اپنا بیگ تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا اور جب بھی مجھے گرفتار کرتے تھے اس وقت میں بیگ اٹھا تھا اور ان کے ساتھ چلا جاتا لیکن لوگوں کا جمع غفیر تھا پہلے بھی گرفتاری نہیں کر سکے اس دفعہ بھی گرفتاری نہیں ہو سکی کیونکہ یہ ایک سٹنٹ کھلا گیا تھا میں اس چیز پہ شور تھا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران صاحب کو گرفتاری ابھی تک کوئی بھی چانسز نہیں ہیں کیونکہ اس ٹائم جو عمران خان صاحب کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر جو سپورٹ ہے عمران خان کو جو عمران خان کے حوالے سے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے جو عوام عمران خان کے لیے باہر نکل رہی ہے وہ دیکھ کر جنوہ شہروں کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کو اس ٹائم چھیڑنا یا اس ٹائم عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا جو انتہائی اقدام ہوگا وہ نقصان دے ہو سکتا ہے کل رات جو چیز ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ جوگدہ جو ربائیڈ نکلے اور انہوں نے اپنے چیئرمن عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اظہاریں جگجیتی کی اور انہوں نے بنی گالا میں بچے بڑے بڑے معذور لوگ تک وہاں پہنچ چکے تھے اور ان لوگوں نے وہاں پر عمران خان کے لیے یہ کہا کہ اگر گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے تو پہلے ہم لوگ ان کا سامنا کریں گے ہمارا سامنا یعنی کہ عوام کا سامنا پولیس کو کرنا پڑے گا پولیس افیس طرح وہاں پر موجود تھے لیکن وہ ایک نورمل روٹین کے مطابق وہاں تھے لیکن جب ایک بھاری نفری وہاں پر تائنات کی گئی تو اس وقت یہ کنفرم ہو گیا کہ اب یہ گرفتاری عمل میں لائے جا سکتی ہے لیکن ساتھ ہی پولیس کا بیان آ گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے جو پولیس وہاں پر موجود ہے سوالہ جو خبریں دی جاری ہیں کہ بھاری نفری تین سو ازادہ الکار بھیج جئے گئے ہیں تو وہ جوٹی خبر ہے تو پولیس نے بھی اس کی تردید کر دی اور جو چینل جس سے خبر چلائی یہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچا دی گئی ہے انہوں نے بھی بعد میں اپنی تردید کر دی کہ جی ہم نے سے غلطی سے ٹکر چل گئے لیکن یہ غلطی سے نہیں چلتے یہ پراپر ایک سوچی سمجھی پلانک ہے کیونکہ جو ٹی وی پر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں یہ سیمپل یہ نہیں ہوتا کہ ٹکر چلنے کے لیے یا کسی نے بھی یہ ٹکر کو فائل کر دی اور وہ چل گئے ایسے نہیں ہوتا یہ ایک پراپر سوفٹیئر ہوتا ہے اس میں جو ڈیسک پہ ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ سوفٹیئر کے ذریعے اس ڈیسک میں اپنے جو سوفٹیئر ہے اس میں ڈالتا ہے ٹکرز اور وہ ٹکرز پھر اس میں پلے کیے جاتے ہیں پلے کرنے کے بعد جب ویز یا کوئی بھی سوفٹیئر ایسا یوز کرتے ہیں جو پلے کرنے کے بعد سکرین کے اوپر پلے کر رہا ہوتا ہے تو آپ خاصی دیتا کر وہ پلے کرتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچی سمجھے کہہ لیں یہ ایک نیوز دینے کے چکروں میں اپنی ٹرپی بڑھانے کے چکروں میں یہ کام کیا گیا ہے تو یہ ایک بات میں چلو اپولوجائز کر لیا بہت اچھی بات ہے لیکن غلط خبر چلانا بھی آپ کے نقصان دے ہو سکتی ہے تو یہ خبر یہ جو گرفتاری کے ایک شوشہ تھا یہ چھوڑا کیوں گیا جو دو چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں ایک تو وہ سوال تھا جو مریم نواز کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ جی سائفر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پانچ میں آگئے ہیں آپ کو قومت میں آگئے ہیں لیکن آپ کو وہ سائفر نہیں ملا لیکن آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ عمران خان نے دو ہزار بوتلیں جو ہیں وہ چوری کر گئے ان کے اوپر یہ مقدمہ بھی درجون ہے لیکن ابھی تک سائفر نہیں آپ کو ملا تو جو عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ سائفر مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے سائفر عمران خان صاحب نے جو اپنے تمام بداروں کے سربراہان کو بھی دکھایا اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں پہنچایا گیا تو یہ ہر کسی کے پاس کہیں نہ کہیں سائفر موجود ہے تو کہیں سے بھی آپ تحقیقات کروا سکتے ہیں تو جناب یہ جو سٹنٹ کھیلا گیا ہے رات کو یہ سٹنٹ نہ تو پنڈی کی طرف سے کھیلا گیا ہے اور نہ ہی اسلام آباد کی طرف سے کھیلا گیا یہ سٹنٹ جو تھا یہ ایک اور جگہ سے کھیلا گیا ہے جس کا کیا دھرتا جو سمجھ لیں اس وقت مریم نواز صاحبہ ہیں مریم نواز صاحب نے اپنی اوپر توجہ ہٹانے کیلئے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو اس طرح لوگ کسانوں کو ایک اتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر تو اس سے توجہ ہٹانے کیلئے یہ سٹنٹ کھیلا گیا ہے اور اسٹنٹ کا جو فیڈبیک تھا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے عوام سڑکوں پر آئی ہے اور ایک دفعہ اور میں آپ لوگوں کو یہ کنفرم کرتا چلوں کہ کچھ دنوں تک تو بلکل بھی چانس نہیں امران خان کی گرفتاری کے اور مجھے جہاندہ کے انفرمیشن ہے اور جو میرا ایک ذہن کہتا ہے اور میری ایک سوچ ہے جس کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امران خان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہوگا اسی لیے گرفتاری کی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی عوام گرفتار کرنے دے رہی ہے امران خان کو حکومت کو اگر گرفتار کرنا ہے تو پھر کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آئے کوئی ٹھوس کیس لے کر آئے ایک طرف ساگڈار صاحب ہے وہ اشتیاری مجرم رہتے ہیں پانچ سال باہر اور واپس آتے ہیں تو بغیر زمانت کے وہ سینیٹر کا حلف بھی اٹھاتے ہیں اور وفاقی وزیر کا حلف بھی اٹھاتے ہیں اور پھر وہ بعد میں اپنی جو بھی کیسز ہیں وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک وہ بندہ جو تھرو آؤٹ حکومت سے اترنے کے بعد بھی وہ پاکستان موجود ہے پاکستان کے عوام کے لیے موجود ہے اس کو جناب ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ گرفتاری کے ورن جاری کرواتے ہیں صرف ایک ٹیسٹر کی بیس پر اور آپ اس کو باہر لے کر آتے ہیں تو یہ بہت ایک کہلیں کہ ٹیسٹر جو کھیلا گیا تھا وہ بہت مشکل کے ساتھ یہ فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑے اتنے بڑے لیڈر کو آپ جب گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ریزیسٹنس جو آگے سمجھے جو لوگ ہیں ریزیسٹنس ہوتی ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وقت پاکستان بھر میں بچے بوڑے جوان مازور جو لوگ ہیں جنہوں نے رات کو نکلے اور عوام انہوں نے ایک امران خان کے لیے زارہ جگجیتی کے لیے باہر نکلے اور امران خان کے ساتھ نکلے آپ نے دیکھا ہوگا لیبرٹی چوک میں بھی پشاور میں بھی ہر جگہ پر لوگ کا سمندر جو ہے وہ باہر آیا تھا تو یہ تو صرف ٹیسٹر پر انہوں نے کیا اور اگر خدا رخواستہ یہ کر بھی لیتے ہیں کیونکہ جو مجھے نہیں لگتا کہ کتنا بڑا وہ رسک لیں گے تو جو کر بھی لیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے یہ کیونکہ میں رات کو بھی ٹویٹ کر چکا ہوں کہ بھئی اگر اس طرح کا کوئی سٹنٹ کھیلا گیا تو پاکستان میں انتشار پھیل سکتا ہے اور اگر یہ انتشار قابو کرنے کی یا انتشار پھیلانے کی جو سکت ہے اس کو دیکھنے کی سکت حکومت میں یا اداروں میں ہے تو ویلنگوڈ یہ سٹنٹ کھیل رہے اور اس کو کر لیں لیکن مجھے یہاں تک میری رسورس کے مطابق یا میرے ذہن کے مطابق ایک سوچ ہے جو میری ہے کہ اس وقت جو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پنڈی کی طرف سے یہ کام کیا جارہا ہے تو وہاں سے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے نہ ہی وہاں سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار کریں یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا اس کی جو لیڈر ہے ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور ان کو گرفتار کر کے اندر کرنا ہے یا پھر ان کو اہل کرنا ہے یہ دو ہی آپشن ہیں اس کے لئے اگر گرفتار کر لیتے ہیں تو یہ حکومت تو پھر میں کہتا ہوں کسی صورت بھی دو سے تین دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتی کیونکہ لوگوں نے نکلنا ہے اسلام آباد کی طرف اور پھر دھما 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 مسکل اندر جو ہونے وہ ہونے اب لانگ مارس کی کال ہے لانگ مارس کی کال تو عمران خان نے دی بھی ہے اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارس کا اعلان کرنے کے بعد کتنے دنوں میں یہاں پر آتے ہیں اور پھر الیکشن کے لیے کیا ڈیٹ اناؤنس کرواتے ہیں یہ فیصلہ کچھ ہی دنوں میں اناؤنس ہو جائے گا اور اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست کا اگلاللہ عمل تیہ ہوگا تو جناب عالی دیکھتے رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کو مزید اچھی ویڈیوز بھی اور بہت اندر کی خبریں بھی آپ لوگوں کو میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ کوشش ہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ خبر دوں جو ایکزیکٹ ہو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا عمران صاحب بنی گالا میں موجود ہے رات کو بھی جب یہ لوگوں نے شوشا چھوڑا جی کہاں گئے کہاں گئے تو میں نے کہا تھا بنی گالا موجود ہے پھر ویڈیوز آگئیں تو بنی گالا میں موجود ہیں تو عمران خان کے حوالے سے بھی باقی چیزوں کے حوالے سے بھی جو بھی اندر خبریں ہوں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا مجھے دیں گے اجازت اللہ حافظ